بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو لینڈ ویڈ تکتیز آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں کریپ کی ڈیزرٹ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں کریپس کو اور بریکفسٹ میں بھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں فروٹ اور چوکلٹ جو سپریڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایون اکر ڈیزرٹ کے طور پر لے رہے ہیں تو آئس کریم بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ شاپنگ جو کہ ہم نے رینج سے کی تھی سب سے پہلے کریپ کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو انڈے لیے ہیں اور تقریباً دو کپ جو تھے وہ تھے دودھ کے ایک کپ میدے کا تھا اور ایک ٹیبل سپون جو تھی چینی کی تھی ایک پنچ جو بھر کے نمک کا جائے گا اس میں اور ایک ٹی سپون ونیلا ایسنس کا جائے گا اس میں اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل کا میں اس میں شامل کروں گی فروٹس جو رکھے ہوئے ہیں میں نے بنانا لیا تھا اور بلو بیریز لی تھی آپ کے پاس کوئی بھی بیریز، سٹرابریز، بنانا آپ اس میں شامل کرنا چاہیں ایون اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایپل یا پیر جو ہے اس کو تھوڑا سا کوک کر کے شگر اور وارٹر کے ساتھ وارٹر میں چینی ڈال کے شگر اس کو ڈیزولف کر کے اس کے اندر جو ہے آپ اگر تھوڑا سا پکا لیں پیرز کو یا پھر ایپلز کو تو آپ اس کا بھی تھوڑا سا سوس بنا کے میٹھا تو آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور ساتھ میں جو ہے کوئی بھی جو سویٹ ہنی ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی تو سب سے پہلے جو جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے انڈو کو وکس کر لیا تھا تھوڑا سا اس میں دودھ شامل کیا اور چینی نمک منیلا ایسنس ڈال کے تو اچھے سے اس کو مکس کر کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے میدہ جو تھا وہ شامل کیا اور اس کو اچھے سے آپ چاہیں تو الیکٹرک وسک جو ہوتا ہے اس کی مدد سے بیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں نے دکھانے کے لیے ہاتھ کی مدد سے کیا تھا کہ ہاتھ کی مدد سے بھی آپ جو ہینڈ وسک ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر لمس بن جائیں تو کسی چھوٹے ورطن میں جیسے کہ میں نے جو میجرنگ کوپ تھا میرا تھوڑی سے اگر میں نے دکھانے کے لیے کیا تھا اگر بیٹر میں ہوں آپ کے پاس اس کے اندر بن جائیں گلتیاں بن جائیں گھٹلیاں بن جائیں تو آپ اس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا تو اس کو جب آپ وسک کریں گے کیونکہ گھٹلیاں تیار کے اوپر آ جائیں گی تو وہ جب اوپر آئیں تو آپ اس کو اکٹھا کر کے وسک سے ہینڈ وسک سے آپ ان کو پھینکے تو گھٹلیاں جو ہیں وہ توڑ سکتے ہیں تو پین جو ہے اس کو میں نے ووم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں کیا تھوڑا سا بٹر لگایا میں نے اس کے اوپر اور تقریباً ہاف کپ جو میجرنگ کپ ہوتا ہے اس کے برابر میں نے اس کے اندر بیٹر شامل کیا ہے جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اور تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ تک جو ہے بلکل لو سے تھوڑا سا اوپر کا ہیٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے آرام سے آپ ڈالیں اور پین جو ہے اس کو موو اراؤن کریں آرام سے یہ بیٹر جو ہے وہ پھیل جائے گا اس کے اندر آپ اگر اس سائز کا پین لیں گے تو تقریباً چار سے پانچ آپ کے بنیں گے اگر چھوٹا پین ہے آپ کے پاس تو اس میں اگر آپ بنائیں گے تو سات سے آٹھ کے قریب بھی اس بیٹر سے آپ بنا سکتے ہیں دیپین کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو پین ہے اس کا سائز کتنا ہے آپ اس اگر پین میں نہیں بھی بنائیں تو توہ جو ہوتا ہے روٹی بنانے کے لیے اس کے اوپر بھی اس کو آرام سے آسانی سے بنا سکتے ہیں آہ تیسے چالیس سیکنڈ کے لیے ایچ سائٹ اس کو پکا لیں گے دونوں سائٹ سے اور تمام جو ہے وہ بنا کر تو تیار کر کے رکھ لیں گے بس آپ اس کو شیپ جب آپ سرف کرتے ہیں تو کسی بھی شیپ میں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں رول بنا سکتے ہیں ہم نے بس تھوڑا سا ڈیکوریشن پرپس سے میں نے اس کو ہاتھ کون کی شیپ کا بنایا تھا تو بچے کبھی فرمائش کرتے ہیں کہ اس کو رول بنا کے دیں کبھی ان کی ہوتی ہے کہ ایس ایس سدھی بس روٹی کی روٹی جیسے کریپ ہے اسی طرح سے ہمیں اوپر سپریڈ جو ہوتی ہے چوکلیٹ سپریڈ وہ ڈال کے تو کوئی بھی اگر ان کی جو بھی فیورٹ فروٹ ہے وہ آپ اس کے اوپر ڈالیں اور بہت مزے کی اور بہت آسان ریسپی ہے ناشتے کے لیے اور ایون ڈیزرٹ کے طور پہ بھی آپ اس کو بنا کے تو بچوں کے لیے بہت ہی کوئی ایزی اور مزے کی ریسپی ہے تو اگر گھر پہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں میدہ وغیرہ بھی سپریڈ جو ہے چوکلیٹ کی اگر جو نوٹیلہ سپریڈ ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے اگر نہیں ہو تو چوکلیٹ جو ہے وہ ملٹ کر کے وہ بھی آپ اس کے اوپر کوئی سے بھی چوکلیٹ جو ہے ملٹ کر کے وہ بھی اس کے اوپر آپ سپریڈ کر سکتے ہیں ونیلا آئیس کریم تھی میرے پاس تو وہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی رکھی تھی اور بس ایک ڈیکوریشن کے طور پہ ہم نے یہ تھوڑا سا کیا تھا ویسے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ضرور کومنٹ کیجئے گا لائک کر دیجئے گا اگر ریسپی پسند آئی ہے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے کائنلی پلیز سبسکرائب کر دیں ہیلپ ہو جاتی ہے ہماری اس سے بہت حوصلہ غزائی بھی ہوتی ہے اور سبسکرائب کریں گے تو آپ کا اس کے لیے جو ہے وہ کوئی آپ کو کوئی چارجز نہیں ہیں تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو کوئی بھی تھمز اپ کومنٹ میں آپ وہ دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کوئی بھی کومنٹ ہماری حوصلہ غزائی کے لیے آپ لکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا آگے شاپنگ گئے تھے ہم اس کی تھوڑی سی وہاں پہ میں گئی تھی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی مجھے ان کو جو آرٹس اینڈ کرافٹ ہوتی ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیئے تھی گھر پہ مطلب جب فری ٹائم ہوتا ہے تو اس میں کچھ کرنے کے لیے تو اور مجھے جو تھا وہ جو ایجز ہوتے ہیں وڈ کے ملتے ہیں وہ مجھے لینے تھے یہ فائنل لکھ ہے گریپس کی آپ اس کو کسی بھی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ٹروٹس کے ساتھ ہنی میپل سیرپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی تو وڈیو جو تھی میں نے شوٹ کی تھی وہاں پہ جب کہ ہم یہ دو تھوڑی سی چیزیں ہمیں لینی تھی لیکن میں وہاں پہ جب گئی تو مجھے بہت اچھی لگی چیزیں ہیں بہت بھرا ہوا تھا کافی ٹائم کے بعد ظاہر ہے نکلے ہیں اور کافی عرصے کے بعد اتنی اچھی چیزیں ڈیکوریشن کی اور بہت فل کیا ہوا تھا انہوں نے یہ رینج ہے شاپ اس پہ تھی گئے تھے ہم لوگ کیونکہ کافی جو آرٹس این کرافٹ کی چیزیں ہیں ان کے پاس بہت ورائیٹی میں ہوتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کی ان کو جو چیزیں لینی ہو وہ لے لیتے ہیں تو جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتی ہیں وہاں سے چیزیں تو یہ آرٹیفیشل فلاور ہیں بہت خوبصورت تھے یہ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے فریش فلاورز ہوں بہت اسی طرح کی فیل آ رہی تھی جیسے کہ آپ کسی بھرے ہوئے گارڈن میں کھڑے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو جو ہے اس کی بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک اچھی میموری اور جب آپ دیکھتے ہیں ایک طرح کا ڈے آؤٹ ہی تھا ہمارا گئے تھے جب ہم وہاں پہ تو بچوں نے کافی انجوائی کیا تھا اور آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بہت طرح کی چیزیں تھیں رکھی ہوئی نہ صرف ڈیکوریشن کے لیے گھر کی ایون گارڈن کی اور گارڈن سینٹر جو ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے باہر کی سائٹ پہ تو وہاں پہ بھی بہت پیاری پیاری چیزیں تھیں یہاں پہ آپ گھر کی ڈیکوریشن کے لیے ایون ویڈن کے جو ہوتی ہے آج کل کیونکہ گھروں میں ہی پارٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں شادیاں بھی گھروں سے ہی ہو رہی ہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ویڈنگ میندی یا کوئی بھی ایونٹ جو ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گھر میں آپ یہاں سے چیزیں جو ہیں بہت پیاری اویلیبل ہیں ان کے پاس اگر کسی کو پسند ہوں تو ایک اچھا آئیڈیا اور بہت بہت خوبصورت سے آئیڈیاز ہیں وہاں پہ دیکھنے کے لیے چیزیں بہت پیاری ہیں یہ گھر کی ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ وہ ہیں ٹوکریاں بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی اور بہت مطلب سکون ملتا ہے چیزوں کو دیکھ کے حالانکہ مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند تو بہت آئی تھی لیکن چاہیے نہیں تھی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں لیکن دیکھ کے بھی انسان بہت ریلاکس فیل کرتا ہے ایک ڈیفرنٹ اچھی سی خوبصورت سی چیز دیکھ کے اور بچے تو اتنے خوش ہو رہے تھے کہ اتنا بھرا ہوا ہے بہت اچھا لگا تو اگر کوئی چیز پسند آئے آپ کو کوئی چاہیے ہو اکثر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میچنگ گھر کی چیزوں کے لیے کوئی ڈیکوریشن پیس یا کشن کی یا پھر جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے اکثر ہم میچنگ ڈھونڈ رہا ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ملیں گی اگر کسی کو یہاں سے مل جائیں اور ان کو چاہیے ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیو دیکھیں ہم ان کو یہ چیز پسند آئی اور ہم نے جا کے وہ خریدی ہے بہت پیارے کشن تھے اور ڈیفرنٹ کلرز کے بھی ہیں آگے آپ دیکھیں گے اور سٹوریج کے لیے بھی ان کے پاس اس طرح کے کشن جو ہوتے ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں جن میں آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں ان کے اندر یہ کرسٹل کی جو بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کلیٹر کی بنی ہوئی وہ بھی بہت خوبصورت دیکوریشن پیسز تھے کچھ جو اینیملز میں تھے لیکن اس کے علاوہ بھی کافی تھے اور یہ گارڈن میں رکھنے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ ہے کینپی سے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور آؤٹ ڈور اگر فنکشن وغیرہ ویسے بھی آپ اگر بیٹھنا جاہیں باہر اور یہ سٹوریج کے لیے ہے کافی بڑا سا ایک سٹوریج باکس اور یہ پارٹی کے لیے ڈیکوریشن پارٹی فلارز اور ارینجمنٹ کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں بہت پیاری پیاری اور بہت خوبصورت سی تھی اور یہ جو تھی کیا کہتے ہیں ان کو سائیڈ لیمپس یہ بہت خوبصورت تھے یہاں پہ کیمرہ میرا جو ہے بالکل جسٹس نہیں کر پا رہا ہے ان کی چیزوں کے ساتھ اصل یہ وائٹ ہیں لیکن جب میں اوپر کرتی ہوں تو گولڈ جو ہے کلر آنا شروع ہو جاتا ہے آن تھی لائٹس تو جب میں اوپر کی طرف کرتی تھی کیمرہ تو گولڈ نظر آ لینے لگتی تھی لیکن بہت دور سے تو اتنی پیاری لگتی ہیں جب وہ یہ ساری والی یہ فرسٹ ون جو ہے یہ بلیک کلر کا ہے دوسرے دونوں وائٹ تھے بہت پیارے تھے یہ بھی خوبصورت سی ڈیکوریشن کے لیے گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ خوبصورت اگر ایک دو پیس بھی آپ لے کے رکھتے ہیں کمرے میں گھر میں گھر کے کسی بھی لک آتی ہے اور بہت ہی اچھا سا وائب آتا ہے یہ بچوں کا ہیون ہے آرٹ اور کرافٹ کی آئل تھی اور یہاں سے کچھ چیزیں جو تھی وہ میری بیٹی اور بیٹے دونوں نے لی تھی اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں جو پینٹنگ وغیرہ وہ بنائیں گے ہوفیلی وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ آج کل ان کو بہت جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کا شوک ہے پلانٹس لگانا ڈیکوریشن کرنا اور جو ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں ان کو اپلائے کرنا تو بیزی رکھنے کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ جو ہیں سٹوریج باکسز ان کے پاس کافی زیادہ تھے ڈیفرنٹ سائزز میں ڈیزائنز میں یہ وازز جو ہوتے ہیں انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ انڈور اور آؤٹڈور کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بہت پیارے یہ کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے کیونکہ بس ایک مجھے بہت اچھا لگا تھا میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور واقعی میں ریلاکس یہاں پہ آکے تو بچے تو بلکل مطلب وہ جو فاؤنٹنز بنے ہوتے وہ دیکھ کے تو بچے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لے کے چلیں گے ہم گھر حالانکہ وہ کافی ایکسپینسیف تھے تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے پلانٹس لگانا شروع کیے ہیں اور آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ ہم ابھی نیئر فیوچر میں ہم لینے والے ان میں سے کوئی چیز لیکن یہ ہے کہ ظاہرہ بچے ہیں تو ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ کرتے ہیں تو کافی اچھی چیزیں ان کے پاس تھیں مجھے دیکھ کے یہ پہلے بھی تھا ان کے پاس گارڈن سینٹر لیکن تھوڑا سا چینج کیا ہے انہوں نے کافی اچھی چیزیں رکھی ہوئیں یہ جو واتر فاؤنٹن ہے اس کی بہت پیاری آواز تھی وہاں پہ کیونکہ بچے باتیں کر رہے تھے تو میں نے میوٹ کر دیا ہے لیکن ایک ریلاکسنگ سودنگ وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں ایک طرف فلاورز لگے ہوئے اور دوسری طرف یہ وہاں پہ کھڑے ہوکے اور موسم بہت پیارا تھا اس دن مطلب وہاں پہ کھڑے ہوکے ان کو دیکھنا اور ان کو اڈور کرنا مطلب دیکھ کے ہی ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہو رہی تھی تو ان میں سے کافی سے جو ہیں بہت سارے ڈیزائن ایسے ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں مطلب گارڈنز وغیرہ میں کچھ تو سٹیچوز بنے ہوئے ہیں اوویسلی ایس مسلم ہم لوگ تو نہیں ان کو کر سکتے لیکن جیسے کہ یہ ہے ایک بہت پیارا تھا اس کے اوپر یہ لائٹ بنی ہوئی تھی اور اگر شام کے ٹائم پہ رات میں اگر آن ہوئی ہے تو اس کی لائٹ بھی اور پانی گرتا ہوا بہت خوبصورت لگے یہ دن میں بنی ہوئی ہے ویڈیو تو اتنا تو نہیں سب کے اندر تھی روشنی لائٹ جو تھی ان کے نیچے پانی جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہیں لائٹ لگی ہوئی ہیں مطلق بہت مسئے یہ تو ایک آئیڈیا بھی انہوں نے دیا ہوئی ہے کہ اس طرح سے ڈیکور کر کے بھی رکھا ہوئی ہے انہوں نے ایک بنا کے رکھا ہوئی ہے کہ اس طرح سے آپ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کافی کچھ دن پہلے بھی میں گئی تھی تو میں باہت سے کچھ پلانٹ جو تھے وہ ہوئے تو اندر نہیں گئی تھی میں اس کے لیکن ابھی جب لینے کے لیے وہاں پہ جیسے کہ آرٹ اور چیزیں چاہیئے تھیں بچوں کو لینے کے لئے گئے تھے اور مجھے ایجز جو ہوتے ہیں وڈ کے جب آپ کے آریاں بناتے ہیں تو ایج پہ لگانے کے لیے وڈ کی جو ہوتی ہے وہ چاہیئے تھے تو وہ میں لیے اور یہ واپس اندر کیمپنگ کی چیزیں ہیں even کلوڈنگ کیمپنگ کے جو آپ کو جتنی بھی چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں آؤٹ ڈور کیمپنگ کے لیے وہ ساری تھی یہ بابی کیو کے لیے بہت چھوٹی سے بڑی اور اور یہ ایک اور سیکشن تھا آؤٹ اینڈ کرافٹ کا یہاں پہ مجھے بہت ساری چیزیں پسند آئی تھی مطلب میں بھی اپنے فارغ وقت میں کافی ساری چیزیں کر سکتی تھی سکرپ بکس تھی بہت پیاری چیزیں اور گارڈن کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کافی یہ مجھے بہت پسند آئے تھے بچوں کو مطلب وہ ہل نہیں رہے تھے یہاں سے میں تھکی تھی چل 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 کے اتنی بڑی سٹور ہے یہ اور چل چل کے میں تھکی تھی لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے تو ابھی نہیں جانا ابھی ایکسپلور کرنا مزید تو اچھی اکٹیویٹی ہے بچوں کے لئے بھی ایک تو چیزیں لے دیں ہم بچوں کو خوش ہو جائیں گے گھر کے لئے اگر کسی کو چاہیے ہو اپنے لئے کسی کو گفت دینا ہو تب بھی یہاں پہ بہت پیاری چیز ہیں ان کے پاس تو اگر پسند آئی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے شوک ہوا یہ دیکھ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہم حالانکہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن مجھے اچھا لگا ویڈیو بنا کے بھی اور آپ کے ساتھ شیئر کر کے کیونکہ جو فیلنگ تھی میں نے آپ سے بولا کہ مطلب فریش فیلنگ آتی تھی دیفرنٹ ہوتا نا کہ ایک ہی طرح کی چیز آپ کو بار بار بہت دیفرنٹ طرح کی رکھی ہوئی انہوں چیز ہیں میررز بہت پیارے کافی ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے تھے ایک ہی طرح کے نہیں تھے ان کے پاس ویڈیو کافی لمبی ہوگیا آئی ہوپ آپ بور نہیں ہوں گے پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ یہ ایک گریب سے دیکھیں گے تو یہ رنگ سے بنے ہو ہیں اس کے سائٹ پہ اور اندر گریب سے دیکھنے میں بہت لگتا خوبصورت پینٹنگ دیفرنٹ اینیمل کی لینڈسکیپ کی اور خوبصورت جو فلاور ہیں ان کی بہت مزے کی اچھی پیاری خوبصورت سی اور گارڈنگ آؤٹ ڈور گارڈن میں بیٹھنے کے لیے اور یہ ہم سب کی فیوریٹ یہ چہر میں نے بیٹا میرا بھاگ کے آیا تھا اس پہ بیٹھنے کے لیے محمہ یہ جھولا بہت پیار ہے اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیال رکھے گا